اعوال باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل و صلیم علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد اضل صلواتکا بیعظن معلوماتکا و بارک و صلیم و صلی علیہ کہ وحی کا ایک طریقہ وہ تو تاہ انسپیریشن اور دوسرا طریقہ کہ اللہ نے بات کی فرام بہائنڈ ڈی کورٹن پردے کے پیچھے سے اور تیسرا طریقہ و یرسل رسولاں کے قاسد بجوا دیا جبریل بجوا دیا اب جبریل کے آنے کی ہم بات کر رہے تھے کہ کبھی وہ دحے قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے دوسرا ہم نے یہ کہا کہ کبھی وہ ایک اجنبی کی شکل میں آتے رہے اور اب تیسرا یہ کہ کبھی وہ انویزبل طریقے سے آتے تھے کہ کسی کو دکائی نہیں دے رہے تھے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری پکڑ لیتے کہ تیسرا طریقہ کہ وہ غیر مرئی طریقے سے آتے تھے انویزبل یعنی کسی کو دکائی نہیں دے رہے تھے اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے اس انداز سے آتے وقت اس کے آنے سے پہلے مجھے گھنٹی جیسی آواز سنائی دیتی کس طرح گھنٹی بچتی ہے کس طرح آواز سنائی دیتی اور حضور پاک فرماتے یہ جو وحی کا ریسپشن تھا یہ میری لئے انتہائی مشکل ترین تھا ریسپشن کا یہ انداز یہ مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیتا ہے ترتعائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھئے اپنے کو کور کر دیتے اپنے لوگ کی اچھادر میں مکمومن طور پر صحابہ کو پتہ لگ جاتا کہ جبریل آئیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے فکان تتحرک منہ بوادرہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نیورو سسٹم تھا آسابی نظام وہ اس طرح شیک کرتا رہتا اس وقت جب ریسپشن کرتے تھے تو آپ کا آسابی نظام وہ اس طرح شیکن کرتا رہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسابی نظام لرستا رہتا اس وقت وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيْتَفَسَّدُ عَرَقَى اور آپ کے چہرے انور سے پسینہ دلدل نکلتا رہتا حتی کہ مدینہ میں سردی بہت زیادہ پڑتی سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے زبردست پسینہ نکلتا اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب جبریل حضور علیہ السلام کو کنوے کرتے رہتے تو ہم ایک آواز سنتے لائک بزنگا بیس کیا کہتے ہیں بن بن ہٹ وہ ہے قرآن کریم کے سند کی بات اس طرح آپ لوگوں کو سند ہم نے تما دیا آپ کنیکٹ ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی سعادت ہوتی ہے یعنی میرے خیال میں دنیا میں اس سے بڑی سعادت اور کچھ نہیں ہو سکتی کتنی بڑی سعادت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبتی ہونا اور رسول پاک کو سیدھے اللہ کے ساتھ نبتی ہیں صحیح تو اب قرآن کریم امت تک کیسے پہنچ گیا سنت کی بات یہ اگلا ایشو ہے ہم نے کتنے پوائنٹ بتا دیا پہلے کل رات نقل تو کیا ہے آپ نے نمبر ایک موجودات کی بات کی ہم نہیں صحیح نمبر ایک آہ نہیں وہ تو ہو گیا تو دوسری بات ہاں یہ دوسری بات ہاں یہ دوسری بات ان کے لئے انسان کو تین پوسیلیت یہ تین ہاں نمبر چار اور اقل کے اقل باورد وہی کی ضرورت کیوں پڑھ اچھا ہی نمبر چار اور وہی کا کیوں آپ کیسے ہے یہ صحیح نمبر پانچ تو اب نمبر چے نمبر آپ یاد رکھیں کیونکہ میں تو میموری سے بڑھتا ہوں تو میں تو نمبر نہیں ڈالتا ہوں نمبر چے سند نیریشن چین سند کا من نیریشن چین شریعت میں سند کی بڑی اہمیت ہے اور خصوصاً احادیث کے لئے اگر کوئی حدیث پیش کرتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں اس کی سند کیا صحیح سند میں جتنے سارے محدثین ہیں کہ فلان نے فلان سے لیا اس نے فلان سے لیا اس نے فلان سے اس نے فلان صحابی سے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جاتا کہ رسول پاک اور صحابی کی بات ہے وہ تو ہے اس سے بات پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے اس کی حیثیت کیا ہے صحیح اس کی بیاغرفی دیکھتے ہیں کہ اس کی حدیث کی پوزیشن کیا ہو صحیح تو اگر عمر میں ایک بار روایات کے بارے میں کسی آدمی پر یہ داغ لگا ہوا ہو کہ اس نے روایت میں ایک بار جھوٹ بولاتا صحیح تو جیسے ہی نیریشن چین میں اس کی حدیث آ جاتی ہے تو فقہ اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں کہ پوٹیٹان ایک سائٹ صحیح کیونکہ وہ آدمی اس کا کریٹ خراب ہو جدا ہے تو اس سے پتہ لگتے ہیں کہ حدیث کو خبول کرنے کے لئے فقہہ کتنا احتیاط کرتے ہیں علاقہ کبھی خبار تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی اس سے غلطے ہو گئی تھی کہتے ہیں غلطے ہو گئی تھی جو ہے لیکن جھوٹ بولاتا اور روایت میں جھوٹ بولاتا کس چیز میں روایت میں جھوٹ بولاتا اور یہی وجہ ہے کہ علماء محدثین جن کا کامی حدیث پڑھانا ہے صحیح وہ بھی جب حدیث کے الفاظ کہہ دیتے ہیں تو بعد میں کہہ دیتے ہیں اوکمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ تو کہہ دیتے ہیں آخر میں کہہ دیتے ہیں اوکمہ قال یا ویسے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے یعنی اگر غیر ارادی طور پر مجھ سے کچھ لپس گڑھ بڑھ ہو گیا ہے تو مجھ پر وہ الزام نہ آئے کہ میں نے جھوٹ منصوب کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں اوکمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تو زمناً آپ یہ لکھیں کہ حدیث کی قبولیت کے لیے علماء نے پندرہ یا سولہ وجوہ ذکر کیے ہیں کتنے پندرہ یا سولہ تو وجہ یہ مطن کے لیے ہیں مطلمین ٹیکسٹ آف حدیث یہ مطن کے لیے ہیں ٹیکسٹ آف حدیث لیکن مطن سے پہلے سند اہمیت رکھتا ہے ٹیکسٹ سے پہلے حدیث کے الفاظ جو بھی ہے اس سے پہلے جس واسطے سے ہمیں مل چکا ہے وہ حدیث سند اہمیت رکھتا ہے مطن سے پہلے ٹیکسٹ سے پہلے عبداللہ ابن عبارک فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ آپ لکھیں یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں عبداللہ ابن عبارک جس طرح امیر المومنین ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے حضرت عثمان امیر المومنین تھے حضرت علی امیر المومنین تھے امیر المومنین تھے تو حدیث میں عبداللہ ابن عبارک امیر الممینین ہیں امیر الممینین کے ایڈر ورڈز کنگ آف دی فیلڈ کہ وہ اس میدان کا بادشاہ ہے وہ اس میدان کا بادشاہ ہے اور یہ جو بادشاہ ہے امیر الممینین فی الحدیث یہ امام ابو حنیفہ کا خصوصی شاگرد ہے سارے محدثین اس سے لیتے ہیں لیکن یہ شاگرد ہیں کس کے امام ابو حنیفہ کے اور تب ہی تک اس کا در نہیں چھوڑا جب تک وہ افات پانی پانچکے تھے جب امام ابو حنیفہ و فات پا گئے تو یہ وہاں سے کوفے سے اٹھ کر مدینہ آگئے امام مالک کے پاس رہے گئے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ عالی اور غلام کے بیٹے ہیں سلیو کے بیٹے ہیں طبیتہ ہم نے کہا کہ دین کی حفظ سب سے جارہ سلیوز نے کروا تھی صحیح وہ سلیوری بھی اللہ کی مہربانی تھی کیونکہ سلیوز اپنے ماسٹر کے ساتھ ہمہ وقت رہتے تھے تھے ذاتی خادم ہوتے تھے صحیح اور ذاتی مالک وہ ان کو بچے کی طرح رکھتا تھا صحابہ تھے نا تو صحابہ تھے ان کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے تھے تو ان کو ایسا صدایا اور ایسا پڑھایا کہ امت کے امام بن گئے ان کو ایسا صدایا اور ایسا پڑھایا کہ سارے امت کے امام بن گئے تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اگر سنت کی بات نہ ہو تو پھر تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ رسول پاک نے بتایا ہے اب لیکن وہ کہتے ہیں سنت اس لئے اہم ہے کہ اگر سنت کی بات نہ ہو تو پھر کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے جس طرح لوگ ادھر ادھر کی اوٹ پٹھانے باتیں کہہ رہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ باتیں عقل مندی کی بھی ہوتی ہیں لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ حضور کی بات ہو حضور کی بات کی لئے تو آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ویسے ہم کہتے ہیں اور بڑے اچھے دانشور قسم کے لوگ اس لئے تو حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا کیوں نے پڑھیں بھائی یہ مقولہ ہے عربوں کا یہ کیا ہے یہ عربوں کا وقولہ ہے بھائی اس لئے تو حضور نے فرمایا کہ وطن کی محبت ایمان کا جز ہے بھائی یہ مقولہ ہے عربوں کا خدا کے بندے قیامت کے دن جب نبی پراغ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھے گا آپ کو کس نے بتا دیا تھی میں نے کہہ دیا صحیح تو حدیث کے بیان کر رہے ہیں اس لئے تو جماعت کے عقابر نے ہمیں حکم نے دیا گیا کہ کبھی بھی حدیث کے حوالے سے بات گیا ایک حدیث شریعت کا مفہوم جو بزرگوں سے سنا ہے کیا کہتے ہیں ایک حدیث کا مفہوم جو بزرگوں سے سنا ہے کبھی بھی نہیں کہتے کہ ایک حدیث میں آیا ہے بھائی آپ محدث ہیں تو کہت ایک حدیث کا مفہوم صحیح اگر کوئی عام آدمی جس کو حدیث کی سند کی اجارت نہ ملی ہو تو اگر وہ عربی پڑھ بھی سکتا ہے پھر بھی فضائل عمال میں وہ حدیث کی عبارت نہیں پڑھتا اسو ترجمہ پڑھتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حالانکہ وہ پڑھ سکتا ہے وہ عربی لیکن اس کو اجارت نہیں ہے سند is must بازین میں آگئی تو بحادیث میں ہر حدیث کے لئے مستقل سند ہوتا ہے بلکہ ایک ایک حدیث کے لئے کئی کئی سند ہوتے ہیں ایک ایک حدیث کے لئے کئی کئی سند ہوتے ہیں اور اگر ایک حدیث کے دس سند ہوں مطن ایک ہو مطن ایک ہے لیکن سند اس کے ایک سے زیادہ ہیں تو محدثین اس کو سند کے اعتبار سے کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ دس احادیث ہیں یہ مثلا ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میرے اوپر جوٹ باندھا کہ میں نے کوئی بات نہیں کہی تھی اور اس نے کہ یہ حضور نے فرمایا جس نے میرے اوپر جوٹ باندھا اس نے اپنے لئے جہنم میں گر بنا دیا یہ حدیث ہے صحیح تو یہ حدیث ستر سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے کتنے سے یعنی ایک جملہ ستر سے زیادہ سا تو ہم اس کو ستر کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے یہ ستر ہیں بات ذہن میں آگئی اور اسی کاؤنٹنگ کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی احادیث کی تعداد سات لاکھ پچاس ہزار کے قریب پہنچتی ہے کتنے کی سات لاکھ پچاس ہزار کہ ایک ایک حدیث سنت کے اعتبار سے کئی کئی احادیث کاؤنٹ ہوتے ہیں اب سنت کے اعتبار سے حدیث کے اقسام چار ہوتے ہیں ایک متواتر کیا متواتر دوزرا مشہور 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 آپ بڑے مشہور آدمی ہیں نہیں لیکن ترجمہ نہ کریں یہ ٹرم ہے یہ لفظ میں یہ ہے دیدہ ٹرمینال یہ ٹرمینال جو کنیور بی ٹرانسلیٹڈ مشہور نمبر تین متواتر نمبر تین خبر عزیز اور نمبر چار خبر غریب خبر غریب غریب وہ حدیث ہے جس کو ایک بندے نے روایت کیا ہو نمبر دو عزیز وہ حدیث جس کو دو بندے نے روایت کیا ہو نمبر تین مشہور جسے تین سے زیادہ بندوں نے روایت کیا ہو مشہور تین تین سے زیادہ بندوں نے زیادہ کیا ہو اور متواتر اتنی بڑی تعداد نے روایت کی ہو کہ وہ جھوٹ پر کبھی متفق نہیں ہو سکتے کہ بھئی اتنے لوگ جھوٹ پر آخر ان کا اتفاق کیسے ہو گیا ایک شام کا ہے دوسرا مصر کا ہے تیسرا عراق کا ہے چوتا جارڈن کا ہے پانچوں انڈونیشیا کا ہے بیسیوں لوگ ہیں ان کا جھوٹ پر کیسے اتفاق ہو گیا انہیں کوئی کونسلنگ کی دی اتنی بڑی تعداد نے روایت کی ہو مختلف علاقوں سے کہ جھوٹ پر ان کا اتفاق ممکن نہ ہو بازین میں آگئی نوٹ لکھیں نوٹ کبھی کبار ایک حدیث پہلے والے تین کٹیگری میں سے ہوتا ہے یعنی یا غریب ہوتا ہے یا عزیز ہوتا ہے یا مشہور ہوتا ہے یا غریب ہوتا ہے یا عزیز ہوتا ہے یا مشہور ہوتا ہے لیکن عملی اعتبار سے وہ متواتر بن جاتا ہے عملی اعتبار سے وہ متواتر بن جاتا ہے مینز کہ امت اس کو قبول کرتی ہے عملا امت اس کو کیا کرتی ہے قبول کرتی ہے کس طرح عملا پریکٹس میں لے رہتے ہیں تو اس کو پھر متواتر عملی کہتے ہیں اس حدیث کو پھر کیا کہتے ہیں عملی متواتر یعنی وہ سندی متواتر نہیں ہے وہ کون سی متواتر ہے عملی متواتر ہے مازم میں آگئے اور یہ ایک بات ہے کہ امام بہنی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہ جو رفعیدین ہوتا ہے رکو میں جاتے وقت ہاتھ اٹھانا اور رکو سے آتے وقت ہاتھ اٹھانا صحیح کسی نے دعویٰ کیا ہے آہل عدیث نے کہ یہ متواتر ہے یہ عمل کیا ہے یہ متواتر ہے کہ امام بہنی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں متواتر وہ ہوتا ہے جو طابعین کے زمانے میں اس حد تک جا پہنٹا ہے کہ پوری امت اس کو خبول کرتی ہے جبکہ میں ابھی آپ کو طابعین کی ایک لسٹ تما دیتا ہوں کہ یہ لوگ رفعیدین نہیں کیا کرتے تھے ابھی طابعین کے علماء کی ایک بڑی لسٹ آپ کو تما دیتا ہوں کہ یہ لوگ رفعیدین اس کو رفعیدین کہتے ہیں صحیح تو آپ کیسے متواتر کیا سکتے ہیں بازن میں آگئی یہ ہوتی علمی باتیں اب جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے یہ تو زمنی بات تھی جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے تو اس کے سند کے دو حصے ہیں جس طرح وہ جو میں سند آپ کو پڑھا رہا تھا اس دن تو میں نے کہا کہ سند کے دو حصے ہیں ایک میرے سے شاولی اللہ تک اور دوسرا شاولی اللہ سے رسول پاک تک صلی اللہ علیہ وسلم یا ان ادروے ایک رسول پاک سے شاولی اللہ تک اور دوسرا شاولی اللہ سے ہمارے تک تو میں نے کہا کہ شاولی اللہ سے نیچے ہمارے تری برانچوں سے ہیں شاولی اللہ سے نیچے ہمارے ہاں تین نہریں آتی ہیں وہاں سے نہر ایک ہے بازن میں آگئے تو اس طرح یہ قرآن کے سند کے بھی دو حصے ہیں ایک اللہ سے رسول پاک تک اور دوسرا رسول پاک سے امت تک تو امت کی پہلی کڑی صحابہ ہیں امت کی پہلی کڑی کون ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کیا گیا تو اس منحوس نے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ علی نظر تو آتے تھے انسان لیکن حقیقت میں وہ خدا تھے ہاں کہ نظر آتے تھے انسان لیکن حقیقت میں وہ حقیقت میں وہ خدا تھے صحیح اور کہا کہ اس کو نہیں مارا گیا اس نے کہا اگر آپ اس کا دماغ بھی میرے وہاں پیش کر دیں میں پھر بھی نہیں مانوں گا صحیح تو اس نے کہا وہ زندہ ہے وہ کلاوڈز میں رہتے ہیں وہ کیا رہتے ہیں کلاوڈز میں رہتے ہیں اور اپنے کو مولا ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے سے مخالف کو کھار بکراتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ بھی واپس آئے گا آپ لکھیں یہ یہ بنیادی مسئلے ہیں اور پھر اس کے بعد تیسرا فتنہ یہ پیدا کر دیا کہ حسن اور حسین کے بعد تب کے فرقے پیدا کر دیئے ایک فرقہ ایک کی پیچھے لگا دیا دوسرا فرقہ دوسرا کی پیچھے لگا دیا تیسرا پیدا کر دیا اس کو کہتے ہیں کیسانیہ لیٹران انہوں نے اپنا ٹائٹل بنا دیا کیسانیہ کیونکہ ان میں ایک امام تھے کیسان کافیسین علیف نون تو حضرت علی کے ایک تیسرے بیٹے ہیں محمد اس کا نام ہے حضرت فاطمہ سے نہیں ہے محمد وہ بنو حنیفہ کے خاتون کے بطن سے ہے بنو حنیفہ یہ مسلم ایک کذاب کا جو قبیلہ تھا کس کا جوٹے مدعی نبوت جوٹے ہیں مسلم ایک کذاب اس کے قبیلے کو بنو حنیفہ کہتے ہیں اس کی ایک خاتون حضرت علی نے شادی کی تھی تو اس سے بیٹا پیدا ہو گیا تھا محمد ابن الحنفیہ اس کو کہتے بھی ہیں محمد ابن حنفیہ نام غیب تو ایک اور ہے تو کہتے ہیں محمد ابن الحنفیہ وہ بھی واپس آئیں گے حضرت عیسیٰ کی طرح تو کسی نے کہے دیا وہ کنفیوز آدمی میں نے کہا وہ کنفیوز آدمی نہیں وہ بڑا شیطان آدمی تھا اس شیطان آدمی نے ایک منصوبے کے تحت کہ اگر ایک پہ لگا دو تو پھر تو تفرقہ نہیں ہوگا اگر ایک پہ لگا دو تو پھر تو تفرقہ نہیں ہوگا مختلف پر لگا دیتا کہ ایمہ میں اختلاف پیدا ہو جائے ان کا تب ہی تو اس جانب بوراج نکلتا ہے اس جانب آغا خانی نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں محمد ابن الحنفیہ واپس آئیں گے صحیح اور آپ جس امام غائب کی بات کرتے ہیں وہ امامیہ کا مذہب ہے وہ شیعہ امامیہ کا مذہب ہے جو ہمارے ہامیجارٹی ہوتے ہیں وہ شیعہ امامیہ کی ہوتی ہے ایران والے شیعہ امامیہ ہیں تو وہ شیعہ امامیہ کی بات ہے کہ جو بارویں امام کون سے بارویں امام جو تین سال کے تھے بارویں امام جو تین سال کے تھے کہتے ہیں وہ تین سال کے غائب ہو گئے اور یہ جو ہیں یہ عراق میں عراق میں صبح صویر ایک گوڑے کو بہترین طریقے سے مزین بنا کر اس پہ زین وغیرہ ڈال کر اور روزہ میں گروہوں کو گروپوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو ایک گروپ صبح سورج نکلتے وقت تو ہاں پہنچ جاتی ہے اور سورج غروب ہوتے وقت وہاں کڑے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں اخرج الینا یا امام فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ مَلَاتْ جَوْرَا کہ امام باہر میں کلائے دنیا ظلم و بربریر سے بر گئی ہے آپ یہاں انصاف لائیں گے صحیح تو ہمارے ایک مولی صاحب ہیں تو اس نے ایک جگہ ایک بیان میں ہمارے ہاں پڑا چنار بڑا سینسٹے والا کا ہے پڑا چنار اور وہاں پہ شیعہ ہیں تو بڑا سینسٹے والا کا ہے اور اس کے بیان سننے کے لئے بھولی صاحب اس کے بیان سننے کے لئے شیعہ بھی آتے ہیں لیکن پھر اس کو اس کو عدالت میں پیش کیا تو اس نے کہا اس لیے تو میں نے بات کہی کہ یہ مسئلہ عدالت میں واضح ہو جائے صحیح شیعہ نے اس پہ کیس کیا تو اس نے کہا پھر وہ شیعہ حضرات خود بھاگ گئے نے کہا ہی تو ہم پنس جائیں گے صحیح تو اس نے اپنے بیان میں کہہ دیا کہ وہ امام آخر خدا کے بندوں تقریبا تیرہ سو سال سے آپ لگے ہوئے ہیں روزانہ جاتے ہیں وہ نکلتا نہیں اس نے کہا ہمارے ہاں دہات میں ہمارے ہاں دہات میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گیدر کا شکار کرتے ہیں کچھ چیز کا گیدر کا اور لومڑی کا شکار کرتے ہیں کتوں کے ذریعے ایک فن ہوتا ہے صحیح تو اس نے کہا اگر گیدر غار میں اندر داخل ہو جائے یا لومڑی غار میں داخل ہو جائے صحیح اور کتہ بھی ڈر کے مارے اندر نہیں داخل ہو سکتا اور وہ لومڑی باہر نہیں نکل آتی تو وہاں وہ لوگ دھوہ کروا دیتے ہیں کیا کروا دیتے ہیں دھوہ چھوڑ دیتے ہیں بڑے سالا دھوہ تو وہ دھوہ سے تنگ ہو کر وہ لومڑی یا گیدر باہر نکل آتا ہے اس نے کہا امام صاحب کو دھوہ دے دو میں نے کہا بھولا کے بندے آپ نے کیا کہا اس نے کہا ٹھیک نہیں میں نے کہا دی نہیں یہ انداز صحیح نہیں سینے ہاں پس پتہ نہیں لوگوں کے اغسام کر بڑھا ہو جاتے ہیں دھوہ صحابہ کے خلاف ہیں ناجر بلاغہ کسی ابن صحابہ کی لکھی نہیں ہے ناجر بلاغہ نہیں نہیں اس کی تو نہیں لکھی لیکن لوگوں نے ادھر ادھر کی باتیں لکھ لکھ کے کچھ حضرت دے لیں کہ حقیقت بھی ہیں اور کچھ اپنے گھڑ بھی یہ ہوا تو اینی ہاؤ اب سنت کی بات تو ایک تو وہ حصہ ہے کہ رسول پاک سے امت تک کیسے پہنچا تو آپ لکھے ایک لاکھ چالیز زار صحابہ نے ڈائریکٹ لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لاکھ چالیز ہزار صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن ڈائریکٹ لے لیا اور ان کے بعد تو کئی لاکھ تابعین نے ان سے لے لیا اور پھر تو نمبر بڑھتا ہی رہتا ہے ہر دور میں نمبر بڑھتا ہی جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نقل متواتر میں اس لئے وہ تواتر پہ دور دے رہا تھا کہ اس نقل کو کیا کہتے ہیں نقل متواتر کہ حضور علیہ السلام سے قرآن کریم کا جو نقل ہونا ہے امت کو یہ کس انداز سے نقل ہوا تواتر سے کسی سے تواتر میں شک و شبی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان جو نیریشن چین ہے سنت کا وہ حصہ تو وہاں پہ تری انٹیٹیز ہیں تین ذات ہیں اسے سے میں کتنے لوگ ہیں یعنی تین شخصیات ہیں ایک اللہ کی ذات ایک اللہ کی ذات ایک جبریل کی ذات ایک رسول پاک کی ذات وہ تو خالق اور مالک ہے آپ لکھیں اللہ کی ذات کو صحیح ثابت کرنے کے لئے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی آفتاب آمد دلیل آفتاب ہمارے شیخ نے فرما دیا کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب سورج کے وجود کی دلیل کیا ہے خود سورج سورج کے وجود کی دلیل کیا ہے خود سورج اور شمیدس نے بڑی پیاری بات کہی تھی اس نے کہا کہ جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں ان کا انکار ہی اللہ کی وجود کی دلیل کیونکہ اگر کوئی چیز اگزسٹ نہیں کرتی تو انکار کیسے کیا وہ تو فلسفی آدمی تھے اس نے کہا کہ چیز اگزسٹ نہیں کرتی تو انکار کا تصور کہا سے آیا یہ جو آدمی انکار کرتا ہے یہ کسی موجود سے انکار کرتا ہے ارشمیدس ارشمیدس تو بہت بڑا جیومیٹری کا بہت بڑا امام آپ نے نہیں پڑھا تھا جیومیٹری میں اصول ارشمیدس تو بڑی سائنس میں سائنس میں تو اصول ارشمیدس موسلی اور موسلی کا گھر کیا کہتے تھے غزنوی آپ کو یاد یہ دیکھئے مجھے کس زمانے کی بات یاد اس لئے ہم آپ کا بھی شارب کروانا جاتے ہیں نہیں یہ تو فلسفہ کی بات اس نے کہا کہ خدا کے وجود سے انکار ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے تو اللہ کی توسیق کی تو کوئی ضرورت نہیں اس کی ویریفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں اس کو تو کفار بھی مانتے ہیں تبی تو شریک بناتے ہیں حبداللین صاحب یہ آپ کے ملک میں جو سارے مورتیاں بناتے ہیں وہ اس لئے کہ خدا کو مانتے ہیں تبی تو مورتیاں بناتے ہیں اگر خدا کو نہ مانتے تو مورتی کی اس لئے بناتے ہیں بازر میں آگئی کی نہیں صحیح مشرقین مکہ وہ خدا کو مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ اس کو پہنچنے کے لئے ذریعہ چاہیے تو ان کا تصور یہ تھا کہ اللہ کریم نے کچھ لوگوں کو ان کی بندگی کی وجہ سے علوہیت کی صفت سے نوازا ہے خدا ہونے کی صفت سے وہ خدا نہیں ہے خدا کی صفت ان میں آئی ہے وہ خدا نہیں ہے لیکن کیا ہے خدا کی صفت ان میں آئی ہیں تو اگر ان کو راضی کریں تو وہ اللہ سے چڑھائے گا تو ان کی مورتیاں بنایتی نہیں کہ کسی ذرا سے تراشا نہیں انہوں نے کوئی آئیڈیا بنا دیا کہ فلان جو شخص تھا اللہ کے ادھے خلید اس کی شکل کیسے ہو سکتی ہے تو انہیں ایک امیج بنا دیا اور اس امیج شکل کریں یہ تو ایک علیہ دا بات ہے کہ اب علوہیت کی صفت جس میں آئی کیا یہ جملہ آپ یاد رکھیں علوہیت کی صفت تو اللہ کی ایک صفت عزمت بڑائی عزمت کیا بڑائی تو کہتے ہیں کہ ہاتھی جسامت کے اعتبار سے بڑائی یہ علوہیت کی صفت ہے علوہیت خدا ہونا علوہیت کا معنی خدا ہونا صحیح اللہ کی ایک صفت ہے کہ ہی اس کازنگ ڈیت ہی اس کازنگ ڈیت سو اینیتنگ کاز یو ڈیت ویری ایزی لی ایٹ میز کہ اس میں خدا کی صفت ہے تبی تو انہوں نے کوبرا کو بھی خدا بنا دیا شیر کو اس لیے کہ وہ تو ایک پنجہ مار دیتا ہے اور آدمی کا بیجہ نکال دیتا ہے صحیح تو قوت یہ علوہیت کی صفت ہے جو شیر میں آگیا ہے تو شیر صدا صحیح کازنگ ڈیت کوبرا میں آئے کہ وہ تو ایک بائٹ کر دیتا ہے اللہ بچائے رکھے آدمی مر جاتا ہے بیوٹی اور خسن یہ بھی اللہ کی صفت ہے تو جو چیز بھی ان کو خوبصورت نظر آئے انہوں نے کہا بسم اللہ صحیح ایون کاؤ کا گوبر گائے کا گوبر کہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ فصل کی نمو کرواتا ہے کس چیز میں ویجیوٹیشن کی نمو کرواتا ہے جب آپ گوبر ڈال دیتے ہیں وہ تو ڈیر سوڑا دے لیتا ہے علوحیت کی صفت صرف گائے کے دود میں نہیں گائے کے گوبر میں بھی ہے اس لئے تو گوبر کی پوجہ کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں صحیح وہ اصل لوگ تھے نا یا اصل تھے یا بنائیں ہیں لیکن ان کے کیونکہ ساری چیز ایمیج پہ چڑتی ہے تو اگر پیغمبر کی مورتی بنائی تو پھر جائے سکتے ہیں یہی تو میں کہتا ہوں کہ بڑے لوگ تھے تو انہیں کہ یہ بڑے لوگ ان میں خدای کی صفت آگئی ہے تو اس لئے تو اس کی مورتی بناتے ہیں کہ اس کی پوجہ کر اس کو راضی کریں گے تو خدا سے چھٹکار بلائیں کہ ہم ان کی بندگی اس دیئے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں حضر میں آگئی تو اب جہا تک جبریل کا تعلق ہے اللہ کے بعد پھر کون سا ہے جبریل جائیں سورہ التکویر میں تیس میں پرے میں تیس میں پاری کی چوتی سورت آیا نمبر پندرہ سے لے لے فلا اقسم دیکھ لیا فلا اقسم بالخن سے میں قسم اٹھاتا ہوں بالخن سے وہ ریٹن کرنے والے ستاروں پر کیونکہ ستارہ آج تو جو ستاروں 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 جو جو چلتے رہتے ہیں سیلنگ جوار کا مانا سیلنگ وہ آرپیٹ میں کیا کرتے ہیں سیلنگ کرتے ہیں ازا تنفسا جب صبح سانس لے لیتا تو کس وقت سانس لے لیتا دان بریک تو اللہ کریم نے فرمایا مجھے ستاروں کی قسم مجھے رات کی قسم جب وہ ختم ہو جاتی ہے اور مجھے صبح کی قسم بازن میں آگئے تو مینز کے رات کی تاریخی تھی قرآن آیا ستاروں کے مانند روشنی لے کے آئے اور صبح کی طرح پوری دنیا پہ پہل گیا اللہ نے جو قسم اٹھائی اصل میں ایک انداز سے انسانوں کے ذہن میں باٹ ڈالنا جاتا ہے کہ کیا تاریخی تی رات کی جب محمد آئے صلی اللہ علیہ سلم اور یہ ستارے آتے رہے اس کے پاس ایک ایک آیت ایک ستارہ تو کیا ہے وہ سورج ہے پورا صحیح تو رات پیٹ کر گیا دان بریک ہو گیا اتر کر حراس سوی قوم آیا مولانا حالی نے کیا کہ اتر کر حراس سوی قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا یتیم و کمل جا غریب و کبالی اس کا مصددس بڑی کمال کی چیز جبیل مراد جس کی رسول اس میسنجر کی رسول کا لغہ یہ معنی کیا ہوتا ہے میسنجر اس میسنجر کے کریم جو بڑا محزز زی قوت قوت کا مالک ہے تو یہ اللہ کریم اس کی سٹیٹس بیان کرتا ہے کیونکہ مشرقین میں کئی بڑے خبیش لوگ تھے وہ کہتے تھے ہاں فرشتہ تو اس کے پاس شاید آتا ہوگا شاید آتا لیکن پتہ نہیں کس کیٹیگری کا فرشتہ ہوگا کوئی گیا گزرا قسم کا فرشتہ صحیح تو لکھلیں فرما بے وقوف ہو میں ذرا بتاؤں جبریل آتا ہے اور جبریل کی حضیت کیا ہے ایک ایک لفظ میں دیکھیں میسنجر کس کا کس کا یو ایس میل کا نہیں اللہ کا میسنجر ہے کس کا اللہ کا اور نمبر دو کریم العزت والا ایسا میسنجر بھی نہیں ہے جس طرح عام طور پر میسنجر ہوتے ہیں ترڈ کلاس نہیں کریم ان بہت عزت والا تو بعض اوکار عزت ہوتی یہ قوت نہیں ہوتی جس طرح پارلیمانی طرز حکومت میں آپ کی ایک پریزیڈنٹ بیٹی ہوئی ہے بیٹا نہیں ہوا ہمارا والا تو بیٹا ہوا ہے آپ والی بیٹی ہوئی ہے انڈیا کی پریزیڈ کون ہے ہاں یہ پارٹیل یہ ہے تو پارٹیل کو کوئی جانتا ہی نہیں کیونکہ قوت نہیں ہے اس کے پاس ہے تو ہیڈ آف اسٹیٹ تو عزت تو ہے پروٹوکول ملتا ہے ریڈ کارپٹ فلان فلان لیکن قوت نہیں ہوتی اللہ کری یہ فرماتے یہ انڈیا کی پریزیڈ نہیں ہے اس کی قوت ہے تو ٹھیک ہے قوت تو ہوگی اس کی لیکن اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے تو اللہ کری فرماتے کہ عرش کے مالک نظر میں مکین بہت بڑے مرتبے کا مالک ہے عرش کے مالک کی نظر میں بہت بڑے مرتبے کا مالک ہے نمبر چار صحیح مرتبہ تو ہوگا کوئی اس کی بات مانے گا بھی فرشتوں میں سے کہ نہیں کہ فرشتے کوئی اس کی بات کو ہاں بھی کرتے کہ ویسے بس سردار ہیں اور کوئی مانتا نہیں بات تو اللہ کری میں فرمائے ایسی بات نہیں ہے متاغن here is the obeyed one the obeyed one کہ وہ وہ ہے جس کو یہ billions of فرشتہ وہ اس کے بعد سے سرطابی نہیں کر سکتے متاغن متاغن سم و بڑا متاغن متاغن جس کی اطاعت کی جاتی ہے وہ بات کرتا ہے کوئی فرشتہ بھی سرطابی نہیں کر سکتا سم وہاں آسمانہ میں صحیح نمبر پانچ اب انہوں نے ایک اور سوال کیا شاید یہ ساری باتیں ٹھیک ہوں آتے آتے کیونکہ وہ تو بہت اوپر کتنی امینڈمنٹ اور موڈیفکیشن کیا ہوگی کتنی باتیں خود اپنی تئی شامل کی ہوں گی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ امین وہ آنست اور ٹرکفل پرسن وہ ٹرسٹ ورتی ہے وہ ٹرسٹ تو چی صفات جبریل کے بیان کر دیئے کنفرم کر دیا کہ جبریل سے کسی خیانت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صل وصل وراء سیدنا ومولانا محمد وراء سیدنا ومولانا محمد افضل صلوات کا بیادن معلومات کا وبارک وصل وصل علیہ الموجود موجودات یہ دو قسم کی ہیں ایک کو کہتے ہیں واجب وجود ممکن وجود واجب وجود کا مانا جس کا موجود ہونا لازمی اور ضروری ہے واجب وجود کا مانا جس کا موجود ہونا لازمی اور ضروری ہے واجب وجود کے لئے آپ اس طرح لکھیں وہ ذات جو اپنی ذات کی وجہ سے موجود ہیں